بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھارت کی پوری بٹالین کو یہ حمد نہیں ہوئی کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکیں اور ٹینک اور توپوں کے سامنے اپنی چھاتیاں پیش کر کے ہمارے نوجوانوں نے اپنے ملک کی حفاظت کی اور بھارت کو ایسا امور توڑ جواب دیا کہ وہ اپنی توپیں ٹینک چھوڑ کر باگ گئے ناظرین جب بات جنگ کی آتی ہے تو ہماری قوم بھی اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے اب ہم آپ کو وہ کلپ دکھانے جا رہے ہیں جس میں میڈم نور جہاں اور دیگر کئی مشہور شخصیات نے اس جنگ کو جیتنے میں اپنا کردار ادا کیا جسے دیکھ کے آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو جنگ کی اطلاع کب ملی؟ جنگ کی اطلاع تو ایک آگ کی مانت تھی ایسے پھیلی اور میرا خیال ہے کہ دس منٹ میں سارے ملک میں پتہ لگیا کہاں تھی آپ بزرگ؟ میں اپنے گھر میں یہی رہوار بھی تھی صرف اتنا ہوا کہ جب یہ بات پھیلی ہے تو میرے گھر میں پندرہ منٹ کے بعد کوئی بھی آدمی نہیں تھا نہ بیرہ نہ خان سامان نہ میرے اصطاد صاحب میرے پاس رہتے تھے ماما نوکر سارے بھاگ گئے میں نے کہا اچھا بڑا سا ٹرک مقباہ تھوڑا سا سامان رکھو بچوں کو لے کے چلی جاؤں ابھی میں سوچی رہی تھی کہ میرے رشتے میں بھی بھائی ہیں حسن لطیف صاحب وہ آگئے اتفاق سے دہرے رہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کیا سوچیں ٹرک مقباہ کیا کوئی انتظام کریں میں نے کہا بھائیہ میں کیا کروں تناؤں میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں ان کو لے کے کہاں جاؤں کیا کروں بیٹا آپ ڈاکس ریگر میں بیٹھو چلو ریڈیو سیشن چلتے میں نے کہا نور جہاں بول رہی ہوں وہ بپ تو کبی پروگرام نہیں مانتی یہ دیکھو کیا مغز کھانے کو یہ لڑکی ہمیں تنگ کر رہی پھر میں نے کہا یہ بکٹی میں نے کہا جی میں خدا کی قسم نور جہاں بول رہی ہوں اور میں اپنے وطن کے طرح نہیں گانا چاہتے کہتے بی بی دیکھ تیری بڑی عزت کی تھی ہن تو کڑی کڑی فون نہ کری میں نے حسن بھائی نے کہا بیٹے ایسا کام نہیں چلے گا چلو ہم خود جائیں پھر جی میں بھائی کو لے کے مہا چلی گئی آپ یقین جانے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے جس پہ اس کا کرم اسی کی عزت ہوتی چوتھا پانچوں دن تھا اور بہت جوش میں میرے گانے ہو رہ گئے تھے اور مجھے کہا گیا لو بھائی وہ ایک تو وہ کیا شروع ہو گیا تمہارے نام پہ نور جہاں کر کے پھوجی شروع ہو گیا آنے بڑی مجھے کہا جائے میں نے کہا 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 ریکارڈ کر آیا جب میں نے آکے شام کو سنا چھ سات بجے تو ٹیپ میری خراب ہو گئی اب اس دن کے لیے میرے بس کوئی نیا ترانہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا دیکھا آپ کو آپ کے بچے اتنا پیار کرتے ہیں پھوجی خود چھوڑنے جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کو لائف کرتی میں نے کہا میں نے تو کہا لائف کیونکہ آج میں نے چاہتی کہ میرا ناغا ہو میں گانا چاہتی ہوں فوجی بھائیوں کے لیے تو میں نے اس وقت مجھے وہ دن نہیں بھولتا پہلے تو ہماری ٹیپ ریکارڈڈ چل جاتی تھی جب مجھے مائک پہ انہوں نے بٹھا دیا تو اب میں ان سے ایسا ہوا کہ جیسے میں خود گفتگو کر رہی ہوں ایک تو برا حراست ہو گیا نا کہ میں ان سے باتے کر رہی ہوں اب میں نے ان سے کہا کہ آج میں آپ کے لیے خود گا رہی ہوں کیونکہ ٹیپ خراب ہو گئی ہے جو جو چلتے تھے گانے اور یہ گانا خراب ہو گیا اس کی وجہ سے آج میں خود آپ کے سامنے گاؤں گی جب میرا گانا شروع ہوا ہے پتر ہٹا تھا یہ تھا میرے ڈھول سپاہی آتم رفدیاں رکھا تو وہ بجایا جا رہے اور میرے آنسوں نہیں رکتے تھے ہچکی میری بند گئی اور چار منٹ گئی میرے رونے کی ہچکی یہ ہی ریکارڈ ہوتی رہی ہے اس وقت کوئی ایسا سمہ تھا اس میں کوئی بناوٹ نہیں دیکھئے جو بھی جنہوں نے خدمت کی ہے نیک دلی سے کی ہے سمہ ایسا بند گیا اور وہ یوں مجھے لگا جیسے میں ٹرینچز میں بیٹھے ہوئے جو میرے فوجی بیٹے بچے لڑ رہے ہیں میں ان کے پاس کھڑی بھی ان کو سنا رہی ہوں اور اسی لئے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے میری چھوٹی عمر میں اللہ نے مجھے دو بیٹے دیئے اکبر حسین رزوی اور اسغل میرا خیال ہے ایک ماں کا جذبہ جو ہے نا وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ وہ ماں کے بیٹوں کا کیا حال ہے جو اس وقت ٹرینچز میں موسیقی